مجھے بتائیے کہ ایک ایسی عورت جو گھر کے کام نہیں کرتی اور شوہر کی عزت نہیں کرتی اس کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتی تو ایسی عورت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے خدا خوف کرو یہ آپ نے کس طرح کے پروگرم شروع کی میں بھیموں کے خلاف یہ کسی بیوی کے خلاف نہیں ہے صرف آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں میری رائے یہ ہے کہ بیویوں کا احترام کرو انہیں عزت دو محبت دو آپ ان کے خلاف ہو رہے ہو اگر کوئی ہسمنٹ اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ کام کرو روٹی پکا دو تو اس کو نہیں پکا دو شوہر نے کہا اپنی بیوی کو یار مجھے روٹی پکا دو اگر اس کا دل کر رہا ہے وہ ایسی آپ کو روٹی پکا دے نہ پکا کے دے تو بھائی یہ کام ہے اس کا روٹی پکا اگر وہ پکا دے گی تو بیچارہ اتنی گرمی میں باہر سے آیا وہ باہر دوبارہ جائے یہ اپنی بیوی لے کے آئے ہو کہ کام والی لے کے آئے ہو خدا خوف کرو بیویوں کا برا مقام ہے اس کو انڈرسان کرو ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی میڈ رکھ سکیں تو ان کے لیے تو بیچاری ان کی بیوی ہی سب کچھ ہے خدمت گزار جس سے کہا جاتا ہے تو یار بیوی کا کہہ کام ہر وقت آپ کی خدمت ہی کرتی رہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے چلیں چھوڑیں اس بات کو آپ یہ بتائیں کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ رن مرید ہے بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے ایسے مرد کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ایسے مرد کا آپ کو کیا پتا اس کا بڑا عالی مقام ہے لوگ ایسے اہم ہی جا کے کسی کے مرید بن رہے ہیں کسی کے مرید بن رہے ہیں کبھی کس کے مرید بن رہے ہیں اوے بلے شاہ نے کہا ہے جیرا کار بیٹھے ہیں انہوں پڑیا ہی نہیں اوے اپنی بیوی کے مرید بنو جب اس شادی کی ہے پانچ لکھتا زیور پاتا ہے خالبک رائن ہے کار چھپا رہے ہو یہ کر رہے ہو فائرنگ ہو رہی ہے ٹینٹ کناتے ہیں تمبوک دیکھیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے جب آجوا کے فضول ہے فضول ہے فضول ہے فضول ہے صدا کا خوف کرو رہنگ مرید کا بڑا آلہ مقام ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اکثر عورت جب غصے میں ہوتی ہے انٹینشنلی انٹینشنلی اس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے اٹھا کے اپنے شوہر کو مار دیتی ہے وہ ڈوئی ہو سالن والا چمچ ہو جوتا ہو یا چھڑاوہ کوئی بھی چیز ہو وہ مار دیتی ہے تو ایسی عورت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں محبت کا اظہار ہے یہ کیسی محبت ہے اگر اس نے آپ کو ماری ہے ڈوئی مار دی ہے کوئی چیز مار دی ہے اٹھاؤ جا کے وہاں پہ رکھ دو اس میں کونسا مسئلہ ہے محبت کا اظہار ہو رہا ہے مرد نہیں مارتے کیا ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ موبائل میں لگی رہتی ہے اگر اس کو کوئی بھی کام کھا جائے تو ایسی عورت کے بارے میں کیا خیال ہے اس کو موبائل لے کے کس نے دیا آبویسلی ہزبینڈ ہی لے کے دیتا ہے میں نے لے کے دیا نا وعدے کیے میں جانوں تمہیں نیا موبائل لے کے دوں گا تمہیں یہ لے دوں گا اپنے خوشی کے لیے اپنے خوشی کے لیے اور جب خوشی خوشی پوری ہوگی اب کہتے ہیں یہ موبائل کیوں یوز کر رہی ہے اور تو انہوں کیوں کیوں لگے تھا موبائل لے کے تو وہ پیٹ پیٹی میں رکھ دے مان کر کے موبائل میں لگی ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بارہ شکر دا کریں کہ وہ موبائل میں لگی رہی ہے ونہ شوہر لگ جیں گے کہاں اے 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 اچھا ساری باتیں چھوڑیں اپنی ذات کی بات بتائیں آپ کتنے اچھے شوہر ہیں آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے میرے آٹھ سال ہو گیا ماشاءاللہ اور میں کہتا ہوں مجھ سے اچھا شوہر کوئی آئی نہیں سارے کام میں خود کرتا ہوں خیچ کے رکھے آئے کام آپ کرتے ہیں جی انہوں نے خیچ کے رکھا آپ بھی خیچ کے رکھے سارے کام خود کریں اپنے مزمان یاسر شامی کے اجازہ دیجے グلت کریں دوسر کہہ رہے اس کا فحصہ آپ نے کرنا اللہ حافظ